اور ایک بڑی خبر اسی بیچ آ رہی ہے اسرائیل پر ایران کا سب سے بڑا حملہ یہ بڑی خبر ہے ایران نے اسرائیل پر داگی مسائل بڑی خبر ہے ایران نے چار سو سے زیادہ مسائل داگی ہے ایران نے اسرائیل پر بیلیسٹک مسائل سے حملہ کیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آپ کو بتا دی کہ ایران نے چار سو سے زیادہ مسائل داگی ہے ایران نے اسرائیل پر داگی بیلیسٹک مسائل یہ بڑی خبر اس کے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بقاعدہ امر اس بات کی سنبھاؤنا تھی کہ ایران حملہ کر سکتا ہے بیلیسٹک مسائل سے اور یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ بقاعدہ ایران نے بیلیسٹک مسائل سے یہ حملہ کر دیا ہے چار سو سے زیادہ مسائل داگی گئی ہیں اسرائیل کے اوپر اور کئی جگہوں پر اس سے بھاری نقصان کے خبر اس وقت آ رہی ہے اسرائیل پر ایران کا سب سے بڑا یہ حملہ آپ تک کا دیکھا جا رہا ہے اور یہ سیدھ ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ید کے شروعات کے طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے مسائل داگی گئی ہے ایران نے چار سو سے زیادہ مسائل داگی ہے ایران نے اسرائیل پر بیلیسٹک مسائل بھی داگی ہے یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بڑی خبر ہے اسرائیل پر ایران کا سب سے بڑا حملہ ایران نے اسرائیل پر مسائل داگی تو یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایران نے چار سو سے زیادہ مسائل داگی ہیں ایران نے اسرائیل پر ویلیسٹک مسائل سے حملہ کیا یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے یہ آواز یہ گرجنا سنیے یہ ایران کا آپ تک کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل پر ہے اور یہ مسائل کے گونچ یہ گرجنا ساف طور پر آسمان میں گڑ گڑاہت سن سکتے ہیں یہ اسرائیل پر ایران کی طرف سے اٹیک ہے راہل ڈباس اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یوگیں چھڑ گئے ہیں راہل واقعی میں دیکھا جائے تو ابھی سے سیہرن پیدا ہوتی ہے ایک ساتھ چار سو مسائلیں بیلیسٹک مسائل سے یہ عملہ کیا ابھیوں وہاں سے خبر ہے اور کیا کیا نقصان کہاں کہاں یہ دھماکے ہوئے ہیں دیکھیں 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 ساتھ سو کلومیٹر کی رینج ہے جو بتایا جا رہا ہے کیونکہ تہران سے دیکھر کہ جو اسرائیل کی رینج کا اس میں ایک بڑا میراز مسائل اٹیک ہوا ہے بیلیسٹک مسائل کا استعمال کیا گیا بیلیسٹک مسائل کی بات کریں یعنی وہ پہلے پرچھویک کی اٹموسفیٹ سے باہر جائیں گے اور اس کے بعد ری اینٹری کر کے جب حملہ کریں گی تو ان کی جو سپیڈ ہے وہ ہائیپر فونک رہے گی یعنی بہت تیج ہوگی اس سے پہلے بھی آپریشن ٹرو پرامیس کے تہت لگبک ایک سٹو اصلی مسائل ڈرونز کے در یہ بیلیسٹک مسائل کے ذریعے حملہ ایران کا ہو چکا ہے لیکن جب پہلے حملہ ہوا تھا لگبک دو مہینے پہلے تب ائرپورٹ بند کر دیا گیا تھا جو تلویو کا بینگورین ائرپورٹ ہے وہ بند کر دیا گیا تھا جورڈن کے ہوای سیمہ سیل کر دی گئی تھی تو ایک اندازہ تھا ایک حملہ کیا جائے گا لیکن اس پار جو حملہ ہے وہ بیرا بتایا ہوا ہے اور اس میں ابھی دیکھنا ہوگا کہ کتنی مسائلیں انٹرسپٹ ہوئی ہیں کیونکہ امریکن فورسز کی بات کریں امریکن فورسز ایراک میں موجود ہے اور جورڈن میں بھی امریکہ کی ائرپیس ہے اس کے علاوہ جو سکرمبل کر رہے تھے یعنی ہوا میں موجود تھے اس میں بریٹین کے فرانس کے اور امریکہ کے جیٹس بھی تھے جنہوں نے اے ڈیپینس مسائلز کو پائر کیا ہوگا انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی جب اتنی بڑی مسائلز کا بڑا ڈیک ہوتا ہے تو آرین ڈوم کام نہیں کرتا ہے یہ آپ جاننی سے جو آرین ڈوم ہے وہ جھوڑی مسائلز کے لیے راکٹس کے لیے کام کرتا ہے اب ایسے میں آنے والے ایک سے دو گھنٹے کا انسار کرتا ہوگا دو گھنٹے کے اندر ایڈیا کی درستہ کیا گیا ہے اور ایک بقائدہ انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کل ملا کر یہ کہ امریکہ نے جو اس کے پہلے چھتاب نے کچھ گھنٹوں پہلے دی تھی وہ صحیح ثابت ہوتی دکھ رہی ہے اور ایران کی یہ تیاری تھی جو اس وقت اٹیک کے طور پر دیکھی جا رہی ہے ایران کے پاس پر وکر بچا نہیں تھا کیونکہ اگر ہجباللہ پہ حملہ ہو جاتا ہے ہجباللہ کی ٹاپ نیٹریشپ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ایران کو جواب نہیں دیتا ہے تو جو مسلم برادری ہے اس میں ایران کا برچہ سکمجور ہوتا ہے ہجباللہ اور ایران دونوں ہی شیعہ بہول علاقے ہیں ایسے ہی میں پولٹیکل انپلشن بھی تھی دباؤ بھی تھا راجنیتک روپ سے کہ ایران کو جواب دینا ہوگا ایران نے جواب دے دیا ہے بیلیسٹک مسائلز کے ذریعے جواب دیا ہے اب اس کے ریپلکیشن کیا ہوں گے وہ دیکھنا نلچت ہوگا کیونکہ جب اسرائیل کی بات کرتے ہیں اسرائیل کی پیچھے امریکہ کڑا ہے اور ایران کے پیچھے ایک طرف نوٹ پوریا ہے چائنا اور رشیا کا بھی سپورٹ بتا جاتا ہے اور رشیا سے کئی مبال باکت ویمان بھی پہنچے ہیں